تو سبسکرائب آور چینل لرن اسلامی ہسٹری پلیز کلک آن بیل آئیکن پلو آور لیٹس ویڈیوز اور اپ ڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ نبوت مل جانے کے بعد نو برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے مزاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے دسمیں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے وہاں پہنچ کر قبیلہ کے تین سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوداروں مہمان کی خاطر مدارات کرتے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے روحی اور بادخلاقی سے پیش آئے ان لوگوں نے یہ بھی گوارہ نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرمالیں جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور محذب گفتگو کریں گے ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے تیسرے نے کہا کہ میں تو اسے بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مسئیبت سے خالی نہیں اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراں نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بلکل میوس ہو کر واپس ہونے لگے ان لوگوں نے شہر کے لٹکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑائیں تالیاں پیتیں پتھر ماریں حتیٰ کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے تمنان ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں زلط اور رسوائی کی اے ارحم الراحمین تو ہی ذوفہ کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتا ہے اور مو چڑھاتا ہے یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا اے اللہ اگر تو مجھ سے نراز نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے تیری افادت مجھے کافی ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کے تفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے نراز ہو تیری نرازگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت مالک الملک کی شانے کہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور ارض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بیجا ہے آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور ارض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لےوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بڑھک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا نبی کے پیرو بننے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشکت اٹھانے کے باوجود نہ بدعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں